اسلام علیکم دھنٹے کی نیند لے کر بیدار ہوئی تھی مگر آنکھیں ابھی بھی کھلنے سے انکار کر رہی تھی سر بھی چکرا رہا تھا پورا بدن تھکا تھکا سا تھا جیسے وہ کوسو پیتل سفر کر کے آئی ہو کافی دن سے اس کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا تھا وہ آرام کرنے کے بعد بھی خود کو تھکا ہوا محسوس کرتی تھی اس کا خوبصورت سا چہرہ چند دن میں مرجھا سا گیا تھا عجب مردنی سی چھائی تھی اس کے سارے وجود پر وہ اٹھی اور شوور کا سوچ رہی تھی مگر کمزوری اور تھکاوٹ کی وجہ سے ارادہ مسترد کر دیا فریدہ نے کمرے کی لائٹ جلتی دیکھی تو کمرے میں چلی آئی اٹھ گئی میری شہزادی اس نے زوبیا کی بلائی لی مگر دوسرے ہی لمحے اس کے پیلے زرد چہرے اور علچے میلے بانوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی آئے ہائے میری بچی یہ کیا حال بنا لیا ہے تُنہیں اپنا کیا ہوا تجھے بخار تو نہیں ہو گیا فریدہ نے بخار چیک کرنے کو اس کی پیشانی کو ہاتھ لگایا تو تڑپ اٹھی ماتھا آگ کی طرح تپ رہا تھا اس کا اری سکینہ یہاں آ جلدی سے جی بڑی بی بی سکینہ اس گھر کی خاص خاتمہ اور خدمت گزار تھی خاص کر زوبیا کے سارے کام اسی کے ذمہ تھے تجھے ہوش نہیں ہے کیا چھوٹی بی بی بخار سے جل رہی ہے وہ تو میں ابھی آئی کمرے میں تو اس کی حالت دیکھی معافی چاہتی ہوں بڑی بی بی کیا کروں چھوٹی بی بی روز مجھے کمرے سے نکال دیتی ہے اس لیے پتہ ہی نہیں چلتا جا جا کر ڈرائیور سے بول جلدی گاڑے نکالے چھوٹی بی بی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے اور تمہاری خبر تو میں بعد میں لیتی ہونا وہ سکینہ کو غصے سے گھورتے ہوئے بولی زوبیا دو بھائیوں کی اکلوتی اور بہت ہی لادلی بہن تھی وہ خاندانی وڈیرے تھے ہر طرف ان کی دھاک تھی دولت نسلوں سے گھر کی باندھی تھی پرنڈ کے پرنڈ ان کے غلام تھے وہ عرب پتی وڈیرے تھے زوبیا بہت ہی خوشکل بچی تھی گوری چٹی نیلی آنکھوں اور سنہرے بالوں والی ایک بار پینک فروگ پہنے وہ سہن میں اپنی گڑیا سے کھیر رہی تھی تو دادی نے اسے پیار سے آواز دی گلابو ادھر تو آ بس پھر اس کا نام گلابو پڑ گیا سب پیار سے اسے گلابو بلانے لگے جب تک بچی تھی تب تک تو ٹھیک مگر اب وہ اٹھارہ سال کی جوان لڑکی تھی اب وہ گلابو نام سے چڑنے لگی تھی جب بھائی اسے تنگ کرنے کو گلابو پکارتے روتی بسورتی وہ اپنی دادی کو شکایت لگاتی کیا ہے دادو آپ نے میرا اتنا اچھا نام بھی بکار دیا وہ موں بنا کر بیٹھ جاتی دادو دونوں پوتوں کو سمجھاتی تھی کہ اب کوئی بھی میری زوبیا کو گلابو نہ بولے ورنہ اس کی خیر نہیں اچھا دادو اب نہیں بولیں گے وہ کان پکڑ کر سوری بولتے مگر کچھ دن بعد ہی گلابو گلابو کی بکار دوبارہ پڑھنے لگتی وہ بہت اچھی بچی تھی اس نے چھت پر اپنا مینی گارڈن بنا رکھا تھا گھر میں بہت بڑا لون موجود تھا مگر اس نے اپنے ہاتھوں سے کچھ پودے لگائے تھے پھر اس کا شوق بڑھتا ہی گیا اور چھت پر اس نے گلاب موتیا رات کی رانی اور بہت سارے انواؤ اقسام کے پودے لگا رکھے تھے گلاب اور موتیا سے تو اسے عشق تھا وہ سارا سارا دن چھت پر اپنے گارڈن میں گزار دیتی کبھی کبھی شام اور رات بھی یہ کوئی غلط شوق بھی نہ تھا جو کوئی اس کو منع کرتا گلاب کا ایک ایسا پودا تھا جس پر ہر موسم میں چاہے بہار ہو جاڑا ہو خزان ہو اس کے پھول کبھی ختم نہیں ہوتے تھے اسے اس سے عشق تھا اس کو لگتا تھا یہ پودا اس سے باتے کرتا ہے اس نے ایک کرسی بالکل اس پودے کے پاس سٹ کر کے رکھی ہوئی تھی وہ جب بھی چھت پر آتی تو اس کو لگتا کہ وہ گلاب کا پودا اسے دیکھ کر جھومنے لگتا ہے اگر ہوا نہیں بھی ہوتی تو وہ پودا ایسے ہی جھومنے لگتا تھا جیسے زوبیا کے آنے کی خوشی میں جھوم رہا ہو پڑھائی سے فارغ ہوتے ہی زوبیا چھت پر بھاگتی تھی کبھی پودوں کو پانی لگاتی کبھی سپری کرتی کبھی فالتو پتوں کی کارڈ چھانٹ کرتی جب اس سارے کام سے فری ہوتی پھر اپنے پسندیدہ گلاب کے پاس بیٹھ کر اتمنان سے آنکھیں بند کر کے نیم دراز ہو جاتی تھی وہ جیسے ہی آنکھیں بند کر کے نیم دراز ہوتی گلاب کا پودا رکس کرنے لگتا جھومتا ہوا اس کے پیروں میں سلامی دیتا ایسے لگتا جیسے اس کے بیٹھتے ہی گلاب اس کے قدم چوم کر سلامی دیتا ہو اسے گلاب کے پودے کے پاس بیٹھ کر بہت سکون سا ملتا تھا پہلی بار اسے یہ احساس تب ہوا جب وہ کالج سے آ کر سو گئی آنکھ کھلی تو شام کے چار بج رہے تھے گرمی کے دن تھے آج صبح سے بہت گرمی تھی مگر اب بادل بن چکے تھے ساتھ تھنڈی تھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی زوبیاں نہا کر چھت پر آ گئی چھت پر اس ٹائم کوئی بھی نہیں تھا بہت جادوی سا محول بنا ہوا تھا بلکل خاموشی اور تھنڈی ہوا کے جھنکے کے ساتھ گلاب کی مہگ بہت ہی پورا سرار سا محول بنا ہوا تھا ملکجہ اندھیرہ تھا وہ اپنے پودوں کے پاس گلاب کے پاس بیٹھ گئی اس نے سرخ سوٹ پہنا ہوا تھا جس پر بڑے بڑے سیاہ گلاب بنے ہوئے تھے سیاہ دوبتہ اس کے گلے میں ایسے لپٹا ہوا تھا جیسے کوئی نیکلس کی موٹی ڈوری ہو اس کے گٹنوں سے بھی لمبے بال کرسی پر بیٹھنے سے اور بھی لمبے لگ رہے تھے چھوٹی آستینیں اس کی گوری باہیں بہت نمائی کر رہی تھی ہاتھوں میں کالی چوڑیاں غزب ڈھا رہی تھی وہ کوئی ہور یا افسرہ سے بھی بھڑ کر لگ رہی تھی بالوں سے پانی کے کترے ٹپک کر فرش گیلا کر رہے تھے وہ آنکھیں بند کیے جانے کن خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک ہوا کا ایک تیز جھونکہ گزرا ساتھ ہی زوبیا کو تیز سی خوشبو محسوس ہوئی وہ چونک کر اٹھی شاید کوئی چھت پر آیا ہے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا شاید ساتھ والوں کی چھت پر کوئی آیا ہوگا اسی کی پرفیوم کی خوشبو ہوگی اس نے یہ سوچتے ہوئے دوبارہ آنکھیں بند کر لی اور دوبارہ اپنی خیالی دنیا میں کھو گئی چند سیکنڈ ہی گزرے ہوں گے کہ اسے اپنے بہت ہی قریب کسی کی تیز تیز سانسوں کی آواز آئی اب وہ ڈر گئی اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی بھی نہیں تھا اس نے اپنے چاروں طرف اچھی طرح دیکھا تو کوئی زیرو نہیں تھا سامنے بس ایک بہت ہی صحت مند کالا سا بلہ بیٹھا ہوا تھا جو اسے ہی گھور کر دیکھ رہا تھا بلہ بہت ہی حیبتناک تھا اس کی آنکھیں بے حد لمبی اور آنکھوں میں بجلی کسی چمک لگ رہی تھی اسے یہ بلہ بہت عجیب اور جھونہ سا لگا اسے ایسا لگ رہا تھا اگر وہ کچھ دیر اور یہاں رکی تو یہ بلہ اس پر حملہ کر دے گا وہ چھلانگ لگا کر سیڑیاں پھلانکی ہوئی نیچے آئی سامنے ہی اس کی دادوں بیٹھی ہوئی تھی ارے کیا ہو کیا لڑکی وہ سیدھی ان کی گود میں آ کر لیٹ گئی اس کی سانس دھوکنی کی طرح چل رہی تھی ارے کیا ہوا پگلی کیوں ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو اور ہزار بار بولا ہے تمہیں چھت پر اکیلی مت جایا کرو دادو میں تو تازہ ہوا کھانے گئی تھی ارے کواری لڑکیاں یوں بال کھلے چھوڑ کر شام کے ٹائم چھتوں پر نہیں جایا کرتی وہ پیار سے زوبیا کو سمجھا رہی تھی جی دادو وہ سادت مندی سے بولی شاباش میری بچی وہ دادو سے باتے کرتے کرتے ڈر رہی تھی اس کی نظریں بار بار سیڑھیوں پر جا رہی تھی اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ بلہ نیچے ہی نہ آ جائے رات کا کھانا کھا کر زوبیا اپنے بیٹ پر لیٹی تھی شام والا سین کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں میں چلنے لگا یہی سوچتے سوچتے پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگ گئی جیسے ہی اس کی آنکھ لگی اس کے کمرے کی کھڑکی پر ہلکی سی دستک ہونے لگی یہ دستک وقفے وقفے سے ہوتی ہوتی لگاتار ہونی لگی دستک کی آواز اسے کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی تنگ آ کر آخر اس نے کھڑکی کا دبیز پردہ ہٹایا جو ایسی کی کولنگ روکنے کے لیے ڈالا گیا تھا کھڑکی کھول کر منڈیر پر جھانکا تو کچھ بھی نہیں تھا اس نے کھڑکی بند کر کے دوبارہ سے پردہ برابر کر دیا وہ بیٹ پر واپس آئی تو اس کی لیٹنے والی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا اسے دیکھ کر بلہ غرانے لگا وہ بہت غصے سے زوبیا کی طرف دیکھ رہا تھا زوبیا کی ڈر اور خوف سے ٹانگیں کانپنے لگیں اس سے پہلے کہ وہ ڈر کر وہاں سے رفو چکر ہوتی بلے نے لمبی سی چھلانگ لگائی اور زوبیا پر حملہ کر دیا زوبیا نے زور دار چیخ ماری وہ اپنی ہی دھن میں مہوے پرواز تھا جب اسے ایک عجیب دلکش نظارہ نظر آیا ایک گھر کی چھت پر وہ بلا شبہ ایک حسین منظر تھا بہت حسین منظر اتنا حسین کہ وہ پلکے جھپکانا بھول گیا تھا وہ گلاب کے پودے کے ساتھ گلاب بنی بیٹھی تھی اس کی لمبی زلفوں سے گرتے شبنم کے قطرے زمین کو خوشبودار کر رہے تھے اسے ایک نظر میں ہی عشق ہو گیا تھا وہ اسے دیکھ نہیں سکتی تھی اس لیے وہ بے فکری سے اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اس کے پنکھڑی جیسے ہونٹ نیم واتے اس کے دل میں ان کو چھونے کی خواہش مچلنے لگی ہاں کیوں نہیں مجھے کون رکے گا میں چھو سکتا ہوں اس کو اس کے ہونٹوں کو چھونے کی خواہش میں جیسے ہی اس کے قریب ہونے کی کوشش کی تو اسے کرنٹ سا لگا وہ بھی چونک کر اٹھی جیسے اسے اس کی موجودگی کا احساس ہو گیا ہو لیکن وہ حیران تھا کہ اسے چھونے میں ناکام کیسے ہو گیا کون سی ایسی رکاوٹ ہے جو اسے اس کے قریب نہیں جانے دے رہی وہ جھن جھنا اٹھا تھا آخر ایسا کیا ہے جو رکاوٹ ہے غصے سے اس کی آنکھوں سے شولے نکلنے لگے وہ گھراتا ہوا بلے کی شکل میں اس کے سامنے آ کھڑا ہوا وہ اپنے سامنے خطرناک بلے کو دیکھ کر ہوف سے نیچے بھاگ گئی اور وہ اس گلاب کے پودے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جہاں وہ بیٹھی تھی فرش پر اس کے بالوں سے ٹپکا ہوا پانی ابھی بھی موجود تھا وہ اپنی ناک سے اس پانی کو سونگنے لگا اگلے ہی پل وہ اپنی لمبی سی لال زبان سے وہ پانی پی چکا تھا وہ کچھ دیر کھڑا اس گلاب کو دیکھتا رہا پھر اس نے اسی گلاب کو اپنا مسکن بنانے کا فیصلہ کر لیا اگلے ہی لمحے وہ اس گلاب کے پودے میں غائب ہو چکا تھا فاخرہ کی آنکھ ایک زوردار چیخ کی آواز سے کھلی ایک لمحہ لگا تھا اس کو یہ سمجھنے میں کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے زوبیہ کی کمرے تک پہنچی فاخرہ کی ساس اس کا شوہر اس کے دونوں بیٹے بھی آگئے زوبیہ اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی اس نے اپنے بازوں میں اپنے سر کو چھپایا ہوا تھا اور زور زور سے چلا رہی تھی بابا وہ 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 روتے ہوئے انگلی سے اشارہ کھڑکی کی طرف کر رہی تھی کوئی آیا ہے بابا وہ بہت خوفناک ہے وہ مجھے مارنا چاہتا ہے وہ روتے اور کامتے ہوئے باپ سے لپٹ گئے زوبیہ کی بات سن کر ازر اور مزر زوبیہ کے بھائی کھڑکی کے پاس چلے گئے کھڑکی تو بند تھی دبیز پردہ اسی طرح کھڑکی پر پڑا تھا انہوں نے پردہ ہٹا کر بھی دیکھا مگر کھڑکی پوری طرح بند تھی اب بتاؤ بیٹا کون تھا کس نے جرا دیا میری جان کو بابا وہ بہت کالا اور عجیب سا بلہ تھا کھڑکی سے آیا تھا اس نے مجھ پر حملہ بھی کیا تھا دیکھیں میری گردن اس نے گردن دکھائی ارے یہاں تو کوئی نشان نہیں ہے ازر اور مزر اب ہسنے لگے حد ہے چڑیل بلے سے ڈر گئی ہمیں لگا چور گھوس آیا ہے وہ اب اس کا مزاک اڑا رہے تھے اگر بلہ ہوتا تو بھاگ کر باہر جاتا لیکن جب سے ہم کمرے میں آئے ہیں سب کے سب یہی پر ہیں یہاں تو کوئی بلہ نہیں ہے بیٹا ضرور تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہوگا فاخرہ اسے خود سے لگائے تسلی دے رہی تھی طاہرہ بیگم اس پر قرآن مجید کی صورتیں پڑھ پڑھ کر دم کر رہی تھی باقی سب ایک ایک کر کے واپس اپنے کمروں میں جا چکے تھے فاخرہ وہاں ہی رک گئی تھی اس کے پاس وہ ماں کے سینے سے چمٹ کر سو گئی دادی طاہرہ بیگم بھی اپنے کمرے میں سونے کے لیے جا رہی تھی وہ سیڑیوں کے سامنے سے گزریں تو ٹھٹک کر رک گئی جس ہلیے کا بلہ زوبیا بتا رہی تھی ہو بہو ویسا ہی بلہ سیڑیوں کے بیچوں بیچ کھڑا تھا بہت ہی خوفناک آنکھیں تھیں اس کی دادی کو دیکھتے ہی بلہ بھاگ کر چھت پر غائب ہو چکا تھا دادی کا ماں تھا تھنکا وہ سمجھ گئی تھی کہ زوبیا جھوٹ نہیں بول رہی تھی دادی کو اب ترہ ترہ کی وہم آنے لگے تھے انہوں نے سوچ لیا تھا کہ صبح ہی وہ مسجد کے امام صاحب سے ضرور بات کریں گی زوبیا صبح اٹھی تو رات والا واقعہ پوری شدت سے یاد آ گیا تھا وہ سوچنے لگی کہ اگر بلے نے سچ مچ مچ پر حملہ کیا تھا تو میں فرش پر ہوتی یا صوفے پر مگر جب سب گھر والے آئے تھے تو میں پلنگ پر تھی اور ازر اور مزر نے کھڑکی بھی تو چیک کی تھی کھڑکی بھی بند تھی مطلب وہ خواب ہی تھا اوہ مائے گاڈ بہت جرونہ خواب تھا اس نے جھرجری سے لی شاید کل چھت پر جو بلہ دیکھا تھا وہ دماغ میں بات رہ گئی ہوگی وہ اب برکل فریش ہو گئی تھی دماغ سے بوجھ بھی اتر چکا تھا فاخرہ ناشتہ لائی تھی اس کی پسند کا حلوہ پوری کیمے کی ٹکی اور گرم گرم چائے زوبیا کی بھوک تو چمک اٹھی تھی اس نے ڈٹ کر ناشتہ کیا اور چائے پی کر کتابوں میں مگن ہو گئی زینب اور اکیلہ اس سے ملنے آئے ہوئی تھی وہ کافی دیر حلہ گلہ کرتی رہی پھر اچانک لائٹ چلی گئی تو کمرے میں حبس بھڑنے لگا تینوں چھت پر آ گئی زینب اور اکیلہ اس کے گارڈن کی تعریف کرنے رگیں ملازمہ سکینہ تینوں کے لیے جوس لے کر آئی تھی ایک کرسی تو پہلے ہی گلاب کے پودے کے پاس پڑی تھی سکینہ نے دو کرسیاں اور لاکر پہلی والی کرسی کے پاس رکھ دی ساتھی پلاسٹک کی ٹیبر لاکر جوس کا جگ اور گلاس سجا دیئے زینب اب بیٹھ چکی تھی زوبیا سکینہ کو کچھ کھانے کا لانے کا کہہ رہی تھی اکیلہ ٹھیک اسی کرسی کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی جو زوبیا کے زیر استعمال رہتی تھی اس سے پہلے کہ اکیلہ کرسی پر بیٹھتی اسے کسی نے زوردار دھکا دیا اور وہ گرتے گرتے بچی زینب نے جلدی سے اکیلہ کو سہارا دیا ارے کیا ہو گیا اکیلہ تجھے زینب اکیلہ سے پوچھ رہی تھی بھتا نہیں یار ایسے لگا جیسے کسی نے مجھے زور سے دھکا دیا ہو پیچھے سے ارے نہیں یار چکر آیا ہوگا تجھے ہو سکتا ہے وہ حیران سی دوبارہ کرسی پر بیٹھنے لگی تو ایک دم کرسی اُلٹ گئی اب تو دونوں ہی خوف زدہ ہو گئی ارے یہ کیا ہو رہا ہے لگتا ہے تمہاری کرسی کو میں پسند نہیں آئی وہ ہستی ہوئی ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی زوبیہ جو دور سے سب کچھ دیکھ رہی تھی ہستی ہوئی اپنی کرسی کو سیدھا کر کے بیٹھ گئی زوبیہ کے بیٹھتے ہی ہوا کا ہلکا سا لطیف جھوکا آیا اور ہوا سے گلاب کا پودا لہراتا ہوا زوبیہ کے پیروں سے ٹکرا گیا جیسے زوبیہ کا ویلکم کر رہا ہو زوبیہ زینب اور اکیلہ سے باتوں میں مصروف تھی گوھر نہ کر سکی طاہرہ بیگم زہر کی نماز کی تسبیح کر رہی تھی جب کسی ملازم نے اطلاع دی کہ مزید کے امام صاحب تشریف لے آئے ہیں انہوں نے امام صاحب کو بیٹھک میں بٹھانے کو کہا اور ان کو چائے پیش کرنے کا کہہ کر خود اپنی چادر کو اچھی طرح اوڑنے لگیں امام صاحب ایک بہت ہی پریزگار اور عالی صفت انسان تھے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل پیروی کرتے تھے اور اپنے تمام ملنے والوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی ہدایت دیتے تھے دادی بیٹھک میں گئیں تو امام صاحب نظری چھکائے بیٹھے تھے سلام دعا اور کچھ رسمی بات چیت کے بعد دادی متے پر آئیں اور پوتی والا سب ماجرہ سنایا مولوی صاحب نے پوری بات سن کر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ذریعہ لب کچھ پڑھنے لگے چند سیکنڈ کے بعد ان کے چہرے پر تشویر ظاہر ہوئی انہوں نے ٹھیک ایک منٹ بعد آنکھیں کھول کر دادی کی طرف دیکھا مگر بولے کچھ نہیں دادی سے صبر نہیں ہوا مولوی صاحب کچھ بتائیں تو سہی مولوی صاحب کا لہجہ بہت ہی باروب اور دھیما تھا بچی اس وقت خطرے میں ہے اس پر ایک شیطان اور گندے جن کا سایہ پڑھ چکا ہے دادی نے بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا آخر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا مولوی صاحب اس کا کوئی تو حل ہوگا نا ضرور ہوتا ہے ہر چیز کا حل لیکن صبح میری فلائٹ ہے مجھے عمرے کے لیے جانا ہے آپ بچی کو کسی اچھے عامل کے پاس لے جائیں جو اس کا ٹھیک سے علاج کرتے مولوی صاحب اس مشکل وقت میں آپ ہی کچھ مدد کریں ہم تو کسی عامل کو نہیں جانتے اب آپ مجھے اجازت دیں بہت سارے کام ہیں مجھے اور ٹائم کم ہے دادی بو کھلا گئی مولوی صاحب وہ بے بسی سے بولی آپ کچھ تو ایسا کر جائیں جس سے بچی کچھ دن محفوظ رہے تب تک ہم کوئی نہ کوئی عامل تلاش کر ہی لیں گے مولوی صاحب نے کاغذ پینسل منگوا کر ایک تعویز لکھا اور کہا اسے بچی کے گلے میں ڈال دیں لیکن خیال رہے کہ اگر تعویز گلے سے اتر گیا تو اس کا حصر ختم ہو جائے گا مولوی صاحب کے جانے کے بعد ایک ملازم کے ہاتھ بہت سارا سامان ان کے گھر توفے کی شکل میں بھیجوا دیا گیا وہ تینوں باتوں میں مصروف تھی اس بات سے بے خبر کہ ایک غیر مرہی مخلوب بھی ان کی محفل میں شامل ہے زینب کا نکاح ہوا تھا کچھ دن پہلے اسی کو لے کر زوبیا اور عقیلہ اسے چھیڑ رہی تھی اور دونوں کافی دیر سے اسے تنگ کر رہی تھی زینب مسکراہ کر دھی میں لہجے میں ان کو جواب دے رہی تھی ہاں تو تم بھی بتاؤ نا تمہارا کیا بنا زینب نے زوبیا پر جوابی حملہ کیا وہ جو ایک مجنو تمہارے پیچھے پھرتا تھا اس کا کیا بنا اس بات پر تینوں نے زوردار کہہ کہا لگایا بتاؤ نا اب زینب اور عقیلہ زوبیا کو تنگ کر رہی تھی اور فورس بھی کر رہی تھی کہ وہ کچھ بتائے ارے کچھ ایسا ویسا نہیں ہے یار تم غلط سمجھ رہی ہو وہ مسکراہ کے بولی ہم غلط سمجھ رہے ہیں یا سہی تم بتاؤ اس دن کیا ہوا تھا جب وہ لائبریری تک پیچھا کرتے ہوئے گیا تھا ارے ہوا کچھ نہیں تھا بس وہ مجھے آواز دیتا ہوا پیچھے تک آیا زوبیا پلیز ایک بار میری بات سن لو پلیز 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 لیکن جب میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تو ہاتھ ہی پکڑ لیا تھا اس نے میرا بس پھر کیا تھا اس سے پہلے کہ زوبیا اپنا فکرہ مکمل کرتی تیز ہوا چلنے لگی پاس ہی پلاسٹک کی میز پر جو گلاس پڑے تھے جن جھنانے لگے بگولہ سا اڑا اور جگ سمیت سارے گلاس زمین پر گر کر چکنا چور ہو چکے تھے باقی کے بچے ہوئے جوس سے فرش بھی رنگین ہو چکا تھا پھر ایسے چھوٹے موٹے واقعات ہونے لگے جب بھی کوئی زوبیا سے اس کی مرضی کے خلاف بات کرتا اسے کوئی چوٹ لگ جاتی اور کچھ ایسا ضرور ہو جاتا کہ زوبیا کے مخالف کو نقصان اٹھانا پڑتا زوبیا سونے کے لیے لیٹی تھی تو دادی اس کے پاس آ گئی ان کے ہاتھ میں ایک بہت ہی خوبصورت سی مخمل کی چھوٹی سی ڈیبیا تھی دادی نے پیار سے اس کے بال سے ہلائے اور بولی دیکھو بیٹی ہم تمہارے لیے کیا لائے ہیں اور وہ خوبصورت سی ڈیبیا زوبیا کے ہاتھ پر رکھ دی اس میں کیا ہے دادو کھول کر تو دیکھو کیا ہے زوبیا نے ڈیبیا کھول کر دیکھی تو خوشی سے جھوم اٹھی کلے کا خوبصورت سا نیکلس تھا ساتھ سونے کی بھاری سی چین واو سو بیوٹیفل دادو اس نے نیکلس پر لگے خوبصورت سے فیروزی نگینے کو چھوا آج میرا بڑھتے تو نہیں ہے تو پھر یہ کس خوشی میں ہے دادو وہ تھوڑی سی حیرانگی سے بولی میری ماں نے مجھے دیا تھا میری شادی پر کیونکہ میری ماں سب اولادوں میں سے سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتی تھی اور یہ میں تجھے دے رہی ہوں کیونکہ سب سے زیادہ میں تجھ سے پیار کرتی ہوں زوبیا مگر ایک شرط ہے بیٹا کیا شرط ہے دادو جان شرط یہ ہے دادو کی جان کہ آپ نیکلس کو کسی صورت اپنے سے الگ یا جدہ نہیں کریں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے ورنہ ورنہ کیا دادو وہ تجسس سے پوچھ رہی تھی ورنہ یہ کہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی اور سمجھوں گی تم نے میرے اتنے پیار سے دیئے گفت کی قدر نہیں کی ارے نہیں دادو جان میں کبھی بھی اسے خود سے جدہ نہیں کروں گی دادو مطمئن سی اپنے کمرے میں لوٹ آئی تھی نیکلس پہنتے ہی اسے سکون سا ہوا بہت ہی پیارا نیکلس ہے وہ لیٹے لیٹے سیٹ پر انگلی گھما رہی تھی پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگ گئے وہ اس وقت چھت پر بیٹھی تھی اپنی من پسند جگہ پر گلاب کا پودا جھوم جھوم کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا اس نے جھک کر اس کو چھوا تو گلاب ایک دم سے مرجھا کر ایسے گر گیا جیسے اسے ٹہنی سے الگ کر کے پھینک دیا گیا ہو اس نے گھبرا کر گلاب کو چھوڑ دیا گلاب پھر سے لہلہ آنے لگا اسے لگا شاید اس کا وہم ہے دوسری بار پھر اس نے گلاب کو چھونے کے لیے آگے بھڑی تو اسے لگا جیسے گلاب خفیف انداز میں پیچھے کو ہٹ رہا ہو اس نے آگے بھڑ کر ایک بار پھر سے گلاب کی کلی کو چھو لیا کلی پھر سے مرجھا کر گر پڑی اس نے پریشان ہو کر کلی کو چھوڑا تو پہلے کی طرح جھومنے لگی وہ پریشان سی ہو کر دوبارہ گلاب کے پودے کی طرف پڑی اس سے پہلے کہ وہ اس کو چھوٹی کہ اس کی آنکھ کھل گئی اوہ تو یہ خواب تھا اس نے لمبی سانس لی ایسا کیوں خواب آیا مجھے وہ سوچ میں پڑ گئی